السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ احدیث موضوع یعنی منگڑت اور بے بنیاد اور جھوٹھی روایات کا سلسلہ آج اس سلسلے میں یہ والی حدیث بیان کی جائے گی کہ جس کی اصل نہیں ہے یہ ایک فرضی واقعہ ہے کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال وضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بلال مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا تو حضرت بلال نے جو ہے وہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبیوں کے سردار ہیں میں غلام ہوں میں جنت میں سب سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جس اٹھنی پہ بیٹھا ہوں گا اس کی مہار جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو جس کے ہاتھ میں لگام یا مہار ہوتی ہے وہ سب سے آگے آگے ہوتا ہے تو اس وجہ سے جنت میں سب سے پہلے تم جاؤ گے اور بعد میں جو ہے وہ میں جاؤں گا تو یاد رکھیں یہ واقعہ بلکل غلط ہے اور بلکل یہ واقعہ جو ہے یہ فرضی ہے اور اس کے بارے میں میں نے ایک خطیب کو سنا جس کا نام جو ہے عرفان قادری ہے یہ پاکستان کا ہے اور یہ اکثر جو ہے منگڑت اور جوٹے قصے کہانیاں جو ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے اسی طرح ایک اور خطیب جو انڈیا سے ہیں علامہ احمد نقشبندی صاحب ان کی زبان سے بھی میں نے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ سنا ہے اور آپ نے تو جو ہے وہ انتہائی کر دی آپ نے اتنا زیادہ مرچ مثالہ لگایا کہ یہ جو ایک مٹ کا واقعہ ہے اس کو آپ نے بارہ مٹ میں بیان کیا کبھی عوام کو جو ہے وہ ہسا رہے ہیں کبھی رولا رہے ہیں اور کبھی کوئی جو ہے وہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں اور کبھی کوئی دلیل اس کو بنا رہے ہیں حالانکہ یہ واقعہ جو ہے فرضی ہے منگڑت ہے کسی بھی حدیث میں یہ والا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا صحیح تو صحیح جو ضعیف حدیث ہیں وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو یہ والا واقعہ نہیں ملے گا اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے لیکن وہ اونٹنی والا نہیں ہے وہ کون سا ہے سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں بخاری شریف میں جو واقعہ ملتا ہے یا بخاری شریف میں جو حدیث ملتی ہے وہ حدیث نمبر ہے 1149 اور اسی طرز کی ایک اور حدیث پاک جو ہے وہ مسلم شریف میں ملتی ہے اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے 2458 ان دونوں حدیث کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہے وہ حدیث آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کتاب التحجد میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لبلال اندہ صلاة الفجر حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات پوچھی یا بلال حدیثنی بے ارجع عمل ان عملتہو فی الاسلامی اے بلال اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ امید والا عمل تم نے کون سا کیا ہے تو بلال نے ارجع کی فَإِنِّي سَمِتُ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي سَمِتُ دَفَا نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ تم نے جو بھی امید والا عمل کیا ہے اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ میں نے تمہارے چلنے کی آواز تمہارے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ جنت میں اپنے آگے جو ہے وہ سنی ہے تو حضرت بلال نے قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَئِن دِي تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی امید والا عمل نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دن ہو یا رات میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے میں دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں جتنا بھی میری تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے میں اتنا عمل کرتا ہوں یا جتنا بھی میری تقدیر میں ہوتا ہے میں اتنے نفل پڑھ لیتا ہوں تو اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ حضرت بلال جب بھی وضو کرتے تھے چاہے دن ہو یا رات دو نفل نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کی فضیلت سے انہیں جنت میں حضور علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان کی قدموں کی آہر سنی اور یہاں تک یہ جو فرضی واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں گوڑے کی لگام یا اونٹ کی لگام پکڑے پکڑے سب سے پہلے داخل ہو جائیں گے تو یہ والا واقعہ جو ہے وہ بلکل بے بنیاد اور جھوٹا اور فرضی ہے اور اس کے بارے میں فتاوہ شارع بخاری فقیع عظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق عمجدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب اس واقعہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اپنی کتاب فتاوہ شارع بخاری جلد دوم اور صفحہ نمبر چالیس اور اکتالیس میں یہ بیان فرمایا کہ یہ واقعہ بھی فرضی ہے اور بلکل غلط واقعہ ہے اور یہ واقعہ بلکل بھی درست نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو صحیح احادیث ہیں ان کے بھی یہ برعکس ہے ان کے بھی مخالق اور معارض آ رہا ہے اب صحیح احادیث کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تین احادیث جو صحیح ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الایمان میں حدیث نمبر ہے چار سو چوراسی جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان انس بن مالک ان کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اکثر الانبیائی طبعین یوم القیاماتی قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے میرے مطبعین ہوں گے اور فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹانے والا میں ہوں گا یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے اور حضور علیہ السلام کے لئے دروازہ کھولا جائے گا اور حضور علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے اور جس کا نمبر ہے چار سو چھہاسی اور کتاب الایمان میں ہی ہے اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا انسو مالک ہیں آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں جنت کے دروازے تک آؤں گا اور میں جنت کا دروازہ کھولنا چاہوں گا جو دروازے کی اوپر پہردار کھڑا ہوگا جو خازن کھڑا ہوگا وہ استفسار کرے گا وہ پوچھے گا من انتا اے جنت کے دروازے کو کھولنے والے آپ کون ہیں تو میں کہوں گا میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں فَيَكُولُو تو وہ جو چوکیدار وہاں پہ کھڑا ہوگا جو خازن جنت کا کھڑا ہوگا وہ کہے گا بِكَ اُمِرْتَ مجھے اس لیے ہی حکم دیا گیا تھا آپ کے لیے ہی حکم دیا تھا آپ کے لیے ہی مجھے حکم دیا گیا تھا کہ لا افتح لِأَحدٍ قَبْلَكَ کہ میں آپ سے پہلے یہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے بھی نہ کھولوں اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو مسند احمد میں بھی آتی ہے اور دارمی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰهُ تَعْلَىٰ اِنَّمَا أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخَرَا قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے تو ان صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ ہے وہ بلکل بے بنیاد جھوٹا فرضی اور غلط ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی ہیں اور تمام صحابہ جنتی ہیں کسی بھی صحابی کے جنت میں جانے کے بارے میں کوئی بھی ایمان والا کامل ایمان والا شک نہیں کر سکتا